دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کی ایک اور انریلیز مووی کے بارے میں بتائیں گے واہ اس فلم کی کہانی لکھی تھی قادر خان نے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے تھے سنجے کھنا اور اس فلم کے پروڈیوسر تھے فاروق، اسلم، ایور، قادر خان دوستو یہ بات ہے سال انیس سو پچانوے کی جب اس فلم کو اناؤنس کیا گیا تھا اور اناؤنسمنٹ کے بعد اس فلم کے بہت سے پوسٹر بھی ریلیز کیے گئے تھے اور بہت سی میکزینز اور نیوز پیپرز میں اس فلم کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے گئے تھے اور پھر اسی سال انیس سو پچانوے میں ہی اس فلم کی شوٹنگ کا بھی آغاز کر دیا گیا تھا اور اگلے سال انیس سو چھیانوے میں اس فلم کو ریلیز کیا جانا تھا لیکن پھر چالیس پرسنٹ تک شوٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کچھ پروڈکشن ایشوز کی وجہ سے اس فلم کی شوٹنگ کو روپ دیا گیا تھا اور یہ فلم بیچ میں ہی بند کر دی گئی تھی اور دیکھا جائے تو اس فلم کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ یہ فلم اس سے پہلے بھی سال انیس سو بیاسی میں بننے والی تھی اور اس فلم کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود تھے امیتاب بچن، جایہ پر ادا، وحیدہ رحمان، عوم پرکاش، رنجیت اور سریش ابرائے اور اس ٹائم پر اس فلم کو خود قادر خان ہی ڈائریکٹ کرنے والے تھے اور یہ ان کا ڈریم پروجیکٹ بھی تھا جس میں انہوں نے اپنے سب سے پسندیدہ اداکار امیتاب بچن کو لینے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ زیادہ تر اپنی پرانی فلمیں ہی مکمل کر رہے تھے اور اس وجہ سے قادر خان کی یہ فلم ڈیلے ہو گئی اور اس وجہ سے قادر خان کی یہ فلم اس ٹائم پر بن ہی نہیں پائی تھی اور پھر اس کے بعد سال انیس سو پچانوے میں اس فلم کو ایک نئی سٹار کاسٹ یعنی سنے لیکن اس بار بھی یہ فلم کچھ ہفتوں کی شوٹنگ کے بعد پروڈکشن ایشیوز کی وجہ سے بیچ میں ہی بند کر دی گئی تھی اور پوری کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائی تھی فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جس روشن خدا کرے